کہ اسٹیبلش دین کیا ہے اور کتابوں کا دین کیا ہے اور آپ اس سے یہ نہ سمجھئے گا کہ کتابوں کے دین کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ صرف ہم ہی اس دین کو فالو کر رہے ہیں نہیں پہلے تین سو سال تک معاملات کافی بہتر تھے پھر گریجولی ہوا ہے اور آٹھ بھی ہم نے کہیں یہ کلیم نہیں کیا کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں باقی سارے گمراہ ہیں نہیں ہم نے یہ کہا کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم نے بریلویوں والا لیا ہوا ہے جو حق پہ مبنی ہے کچھ حصہ دیوبند کا حق پہ مبنی ہے کچھ اہل حدیث کا حق پہ مبنی ہے کچھ شیعہ کا حق پہ مبنی ہے لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی نیا دین لانٹ کی ہے میں نے چیلنج کیا ہے کہ میرا ایک عقیدہ میرا ایک نظریہ ایسا جو اس وقت جتنے اسٹیبلش فرقیں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو چیلنج ہے رفعالی دین پہ اگر میں زور دیتا ہوں تو کیا اہل حدیث رفعالی دین پہ زور نہیں دیتے تو میرا تو کوئی تفرود نہیں ہے اگر گستاخانہ بارتوں پہ کفر کے فتوے کی بات ہوتی ہے تو کیا صرف میں گستاخانہ بارتوں کو کفریہ کہہ رہا ہوں یا بریلوی بھی کہہ رہا ہے اگر چشتی رسول اللہ کو میں غلط کہتا ہوں تو کیا صرف میں کہہ رہا ہوں یا دیوبندی بھی کہتے ہیں اگر اشیلی رسول اللہ کو میں غلط کہہ رہا ہوں تو کیسر میں کہتا ہوں یا بریلوی بھی کہتے ہیں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے حوالے سے جو میرا سٹانس ہے کیسر میرا ہے یا شیعہ کا بھی ہے شیعہ تو بہت غلوب کر جاتے ہیں میرا ایک نظریہ عقیدہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت دنیا کے کسی فرقے میں نہ پایا جاتا ہو پھر یہ کہنا کوئی نیا نظریہ میں نے لانچ کی ہے تو غلط ہے ایک تو لے کے آؤ نا کہ انجینئر صاحب سے پہلے کوئی پگڑی نہیں بانتا تھا انہوں نے آگے پگڑی اسلام میں داخل کر دیئے تو کیا علیہ السکاری صاحب ان کی پوری جماعت نہیں پگڑی بانتی ہے اور اسی طرح کٹ والی پہنتی ہے کیا تبلیج جماعت والے پگڑی نہیں بانتے کوئی ایک عقیدہ نظریہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک فرقہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے سارے نظریہ میں صحیح مانتا ہوں وہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم وہ لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ نہ لیں نہیں جی وہ قرآن میں آئے راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انام ہوا جی 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 اشریتانوی صاحب اوہ نای جی اوہ نای جی اوہ نای جی اوہ تے گستاق سی جائے جی اچھا پھر عحمد صاحب اوہ نای جی اوہ نای جی متفق نہیں ہو تو ان بابوں کا مجھے ہی کوئی پھر باند کر رہے ہو ایک عام بریلوی جو بنیوں کے بزرگوں کو جائل نہیں کافر کہتا ہے کدہ وڑا فقی یہ عام بریلوی چک کے پرے ماردہ بابیانوں اپنے بابوں کے تلوے چاٹ رہا ہے دوسروں کے بابے اٹھا کے پرے پھینک رہا ہے اور جن کے بابے پرے پھینک رہا ہے وہ ان کے بابوں کو پرے پھینکتے ہیں تو جناب بابوں کے تو آپ خود بہترامی کیے میں ہیں تو اگر وہ ساری بہترامی ایک جگہ جمع ہو گئی ہے ہماری شکل میں تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے 99 قتل تھے تو سی بھی کیتے ہیں یعنی بریلویوں نے جب اپنے سوا سارے فرقوں کو جانمی کہہ دیا 73 فرقوں میں سے تو بہتر کا قتل تو انہوں نے بھی کیا ہے نا ٹھیک ہے